ریسورس اکھٹا کرنا مقصد نہیں ہے ریسورس کو انویسٹ کرنا مقصد ہے اصل چیز بہادری یہ ہے کہ میں سب کچھ کھو سکتا ہوں کچھ پانے کے لیے اگر تمہارے پاس زندگی کا ویجن نہیں ہے مقصد نہیں ہے تمہار ریسورس کو جمع کر کے اپنے پاس رکھو گے اور آخر میں ریسورس اکھٹا کرنا مقصد نہیں ہے ریسورس کو انویسٹ کرنا مقصد ہے اگر تمہاری زندگی کے اندر کوئی opportunity investment opportunity نہیں آئے گی return کی تمہاری چیز کو سمال کے رکھو گے اور ڈر آئے گا تمہارے اندر کئی کھو نہ جائے لیکن اگر تمہیں کوئی opportunity دوں for example تمہارے پاس 50 لاکھ پڑھیں اور میں بولوں یہ 50 لاکھ کچھ نہیں کرنا ہے 50 لاکھ رکھنے تمہارے پاس کیا ہوگا چھننا جائیں چھننا جائیں چھننا جائیں میں بولوں یہ 50 لاکھ ہیں اگلے سال ایک کروڑ روپے ہو جائیں گے security opportunity 50 لاکھ رکھو گے یا دھو گے لگاؤ گے نا لگاؤ گے because it has a return اگر تمہارے پاس زندگی کا vision نہیں ہے مقصد نہیں ہے تمہارے پاس ہر resource کو جمع کر کے اپنے پاس رکھو گے اور آخر میں یہ تمہیں دینا ہے چھوڑ دو گے اس کو یہ چارم ختم ہو جائے گا اس کا جمع ہونے کے بعد تم نے اس resource کو جمع کرنے کے بعد invest نہیں کیا کہیں پہ کسی بڑے مقصد کے لیے تو it's not about کہ تم نے کیا کھویا ہے it's about تم نے پایا کیا ہے اصل چیز بادری یہ ہے کہ میں سب کچھ کھو سکتا ہوں کچھ پانے کے لیے ہرا کے دکھاؤ بجے حرام کر سکتا ہوں نیم دے اپنی اس مقصد کے لیے کیونکہ resource کا مقابلہ نہیں ہے کل کیونکہ آپ کی class کے اندر اگر میں resource کا مار ایک بندے نے جیت جانا ہے سب نے ہار جانا ہے یہ کیسا system ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نہیں system یہ ہے کہ تم بھی لے کے آؤ بھائی پانچ کروڑ تمہارے پاس ہے تین کروڑ میرے پاس ہیں پچاس لاکھ تمہارے پاس ہیں تیس لاکھ میرے پاس ہیں مقابلہ ہوگا اب یہ بیس لاکھ کی deficiency کیسے پوری ہوگی بھائی پچاس لاکھ کے ساتھ تم یہ نہیں کھو سکتے میں سب کچھ سٹیک پر لگا سکتا ہوں جیت میری میں لگا سکتا ہوں تم تو اپنی عزت سٹیک پر نہیں لگا سکتے تمہیں وہ ڈر آئے کے لیے بدنام نہ ہو جاؤ لوگ کیا کہیں گے میرے پاس وہ ڈر ہی نہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے تو ساری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کھونے کی کتنی چیزیں ہیں ریسورس اس لیے جمع کرو کہ کل کو کھونے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہو لیکن اگر زندگی کی سوچ ہی نہیں ہے کچھ کھونے والی لگانے والی سیکریفائز والی تم سے زیادہ بزدل آدمی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایسی صحابہ تیار کیے تھے جب ہی دنیا فتا کرتے گئے تھا کچھ نہیں ان کے پاس لیکن کیا تھا کھونے کے لیے بہت کچھ تھا کیسے جیتو گے ایسی قوم سے کیسے جیتو گے it's all the mind game میں لگا سکتا ہوں سب کچھ بھادر پاکستانی ایک بھادر قوم ہے کیوں ہم آخرت کے لیے جی سکتے ہیں ہم ایک بڑے مقصد کے لیے زندگی لگا سکتے ہیں ہم پیسہ دے سکتے ہیں سب سے زیادہ صدقہ خیرات دینے والی قوم ہیں اور غریب بھی آمی ہیں لیکن ہم دیتے بہتے ہیں کیوں بھئی ہمارے پاس کھونے کے بہت کچھ ہے دے سکتے تم بہت ساری چیزی بیلنس خرار ہوگی نا اللہ تعالی سے بھی کرپشن اپنی کل کو تم فیلڈ کے اندر کس طرح ٹک ہوگے لیکن اگر تمہارا مقصد دی ہو کیا میں ڈر گیا رسورچ نے نہیں ہرایا تمہیں تمہارے ڈر نے تمہیں ہرایا لوگ کیا کہیں گے تمہارے ڈر نے تمہیں ہرایا رسورچ نے تمہیں نہیں ہرایا یہ بولنا چھوڑ دو کہ اگر اتنے کروڑ ہوں گے تو کام ہوگا بھائی جن کریچ دکھاؤ گے کھونے کو بہت کچھ ہے پیش کرو گے خریدار بہت بیٹھے ہیں بڑی منزلیں بیٹھی ہیں اگر دینے کو تمہارے پاس سب کچھ ہے ملکی نکہ کچھ مختلف ہے ملکی نکہ کچھ مکم ہے ملکی نکہ کچھ مختلف ہے